افغان حکومت نے پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسے کو قانون کی خلاف برزی قرار دے دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اغوان کے نائب وزیراعظم مللہ عبدالسلام ہنفی نے ترخم پورٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پاکستان سے آنے والے اغوان مہاجرین سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا مللہ عبدالسلام ہنفی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے اغوان مہاجرین کی بے دخلی عالمی قوانین اور رسولوں کے خلاف ہے موجودہ اغوان حکومت پاکستان سے آنے والے مہاجرین کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اغوانستان کے نائب وزیراعظم نے کہا مہاجرین کی زبردستی بے دخلی کی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل روس کے منافی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائی بہن واپس آ رہے ہیں یہ ان کا اپنا گھر ہے اس حوالے سے تمام مسائل کو حل کرنا ہے یہ ہمارا بنیادی ٹاسک ہے یہ ہماری سرزمین ہے جتنا بس میں ہوگا بہتر سے بہتر کریں گے واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک اپنے ملک واپس جانے کی ہدایت کی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان میں غیر ریجسٹرڈ اغوان مہاجرین کی بڑی تعداد کی واپسی ممکن ہوئی